کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو افیشلی علامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر آرمی چیف نے ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ تئیس مارچ کی پریڈ کو بھی اور جو اسلامی کانفرنس اوائی سی کے وزرائے خاجہ کی کانفرنس ہونی ہے یہاں پر اسلامباد میں اس کو پر امن انعقاد کے لیے تمام اقدامات اس کو انشور کیا جائے ایک تو مین کنسرن اس کے اوپر انڈیا کا اس مزائل والا تھا جو پاکستانی سرزمین پر آ کر گرا اس کے اوپر مطالبہ ہے کہ پراپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے بلکہ پاکستانی فورن آفیس نے اور جو ہمارے افیشل چینلز ہیں انہوں نے جوانٹ انویسٹگیشنز کا مطالبہ کیا ہے جو درست مطالبہ ہے کیونکہ دونوں نیوکلیر سٹیٹس ہیں اور کوئی حادثاتی مزائل بھی فائر ہو کے اگر دوسرے کی سرزمین پر گر جائے تو اس کا مطلب یہ ٹرگر ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو اتنا چھوٹا اس واقعے کو نہیں لینا چاہیے لیکن ایک پروٹیکل سیناریو جو پاکستان کا ہے اس وقت اسلامباد کی اس وقت جو ایریا کے اندر دونوں بڑی جو رائیول پارٹیز ہیں ایک طرف پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی اور دوسری طرف آپوزیشن پارٹیز انہوں نے جو مقابلے کی اوپر اپنے اپنے ورکرز کو بلانے کی کال دی ہوئی ہے اس کے تناظر کے اندر جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے گو کہ تائیس مارچ پی ٹی آئی نے اپنے جلسے کے لیے دیا تھا اور اس کے مقابلے کے لیے تائیس مارچ جو ان کا احتجاجی دھرنا ہے اپوزیشن کا انہوں نے اپنے ورکرز کو کال دی پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بیانات آئے کہ چوبیس مارچ سے خیمہ زن ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا بیان ہے اور شاید دونوں فریقین جو ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کوئی تصادم والی فضاء نہ قائم ہو جائے چودری شجاعت نے آج ایک بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے جو جلسے ہیں وہ ملتوی کرنے اس کو اہمیت دی جانے چاہیے اس بیان کو یہ ایک میسیج بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک دانشمندانہ مشورہ بھی ہے کہ بجائے کہ یہاں پر ڈی چوک کے اندر تصادم ہو پیچھے ہٹ جائیں ایک قدم پیچھے ہٹ کے کریں اور ویسے بھی کبھی حکومت اپنے خلاف تو جلسہ کرتی نہیں ہے یہ ایک عجیب سناریو ہوگا کہ ڈ باہر سے حکومت کے وزراء ڈرائی رہے ہیں کہ جس نے ووٹ ڈالنے جانا ہے وہ انہی لوگوں کے اندر سے جائے گا اور اگر حکومت کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے تو ڈال کے انہی لوگوں کے اندر سے آئے گا تو اگر آپ کریں گے تو دوسری آرام سے تھوڑی بیٹھیں گے آپ دس زار لائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پانچ زار ہی لائیں لیکن پانچ زار لائیں گے تو صحیح نہ تو پھر ہوگا کیا تو گوڈ سنس مست پرویل